فوجی کمانڈوز کی وردیاں پہن کے کوئی اور آگیا تھا کوشش کی جاری ہے کہ اس خبر کو جو ہے نا اس کا ڈنک نکال آجائے بیچ میں ہمارا اس مسئلے سے کیا لینا دینا ہے فوج جانے اور پولیس پنجاب پولیس کے اندر بڑی سویر ریزنٹمنٹ ہے اس کو لے اس سے آپ کی پنجاب کی حکومت کبھی پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی کو تکڑی ہے مریم نواز، ہوشیار باش مختلف جگہ سے فائلے بننا شروع ہو گئی ہیں آپ پارا میں کس کس کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو طوفان پھر بھی آ جانا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈجلل چانل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین بھاول نگر کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے اور جہاں پہ چند ایس ایس جی کمانڈوز اور فوج سے تعلق رکھنے والے جوان اور وہ اور پولیس اہلکار جو آمنے سامنے آگے تھے اس واقعے کے مزید ڈیولپنٹس کیا ہیں تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سیاسی فرنٹ کے اوپر اب محول آہستہ آہستہ چونکہ عید کی چھوٹیاں ختم ہونے لگی ہیں تو محول دوبارہ گرم ہونا شروع ہو چکا ہے ان ساری خبروں کے اوپر نظر ڈالیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے چانل کو سبکرائب کرنا مت بھولیے بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آچھا جی پچھلے چوبیس گھنٹے سے ایک کنفیوزن چل رہی ہے کنفیوزن کیا چل رہی ہے کہ شہر بنو قریش ساری مہر بنو قریشی صاحبہ جو شاموت قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی شاموت صاحب کو جو ہے عید کی نماز پڑھنے نہیں دی گئی ایک ٹویٹ انہوں نے یہ کیا تھا اس کے بعد غالباً اسی بلبوتے کے اوپر حامل میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ یہ بہت نائن صافی ہے کہ عمران خان صاحب اور شاموت قریشی صاحب کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی اس کے بعد ایکسپریس نیوز نے اور جیو نیوز دونوں نے یہ رپورٹ کیا کہ انہوں نے عید کی نماز پڑھی ہے اور ان کو دونوں اس کے بعد جو ہے آپس میں دوسرے سے گلے بھی لگے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر کافی کنفیوزن جو ہے وہ چلتی رہی ہم نے بھی رپورٹ کیا دو بڑے میڈیا نیوز آٹلٹس ہی ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں تو دو بڑے میڈیا نیوز آٹلٹس ہی ہیں لیکن یہاں پہ بالکل دو الگ الگ جو ہے وہ انگلز آ رہے تھے اس خبر کے اس کے اوپر آج جو ہے وہ بلکہ میں اگر پوری لسٹ اٹھا کے دیکھوں تو جیو ایکسپریس ٹوئنی فور نیوز ہم نیوز سب نے یہ رپورٹ کیا کہ جی انہوں نے نماز عید کی نماز ادا کی ہے اور ظاہری بات ہے اب یہ ایک کرفیوزن والی صورتحال بن گئی تو ڈاکٹر آریف الوی صاحب نے جو ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر تذکرہ کیا تھا لیکن آج انہوں نے ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا اگر پورٹ کرنے میں پوست رگارڈ عمران خان نہ بھی انہیں اید پریس ریپورٹس ہے کہ وہ اور شامو قریشی محر بانو قریشی صاحب نے اس کے بعد اس کا ڈاکٹر آریف الوی کو ہی جواب دیا انہوں نے کہا نوٹ ٹرو دیوڈ نوٹ آلاؤڈ جس کنفرم ویڈ ایس ایم کیو شامو قریشی ڈیورنگ آر میٹنگ آریف الوی تو ان کی صاحبزادی نے ایک دفعہ پھر اپنی اسی بات کے اوپر جو ہے وہ زور دیا کہ نہیں ان کو اید کی نماز پڑھنے کی جاہت نہیں دی گئی سو ویڈا سٹل ان ایسٹیٹ آف کنفیوزن کہ ایکچولی یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا بڑے بڑے نیوز آٹلٹس یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں جی ان کو لاو کیا گیا تھا لیکن اس سلسلے میں محر بانو قریشی صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے اس کے علاوہ جو ایک اور خبر ہے وہ ہم نے کل بھی ایک وی لاغ اپنے وی لاغ میں یہ خبر آپ سے ڈسکس کی تھی کہ خیبر پختونخواہ حکومت میں مشل یوسف زائی جو ان کی ایک چند تصویریں سامنے آئی تھی جس میں وہ عید کے سلسلے میں جو ہے لوگوں کو توفے تحائف دے رہی تھی تو اس سلسلے میں بعد میں جو ہے اس چیز کا بڑا سخت نوٹس لیا گیا یہ بھی ہم نے آپ کو رپورٹ کیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب نے اس کا نوٹس لیا کہ بھئی یہ تصویریں کھچوانے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے تو خیر اس کی تو ویڈیوز بھی بنی سب کچھ ہوا کافی میں تبہ اس کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وائرل کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور بعد میں علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ اس کی ایکسپینیشن بھی مانگ لی کہ جناب سرکاری افسروں سے بھی مانگ لی کہ یہ یہ کس طرح ہوا ہے یہ سارا کچھ تو تیمور سلیم جھگڑا صاحب جو پاکستان تریکین صاحب کے رہنمائے ہیں سابق وزیر خزانہ ہے خیبر پختونخواہ کے انہوں نے بھی tweet کیا انہوں نے کہا glad that the KPCM took notice of this if after the February 8th landslide in favor of Imran Khan it is not clear that no amount of photo ops check distribution or development spending is going to sway people's votes then it should be we cannot be like Maryam Nawaz Sharif sticking her father's pictures on bags of atta the era of politics of the Sharifs is over politics in Pakistan has changed and young Pakistani aspire for a governance system that gives them hope Imran Khan remains the voice of the youth of Pakistan in jail at 70 plus because he is the only political leader who represents that hope of breaking the status quo for the youth of Pakistan تو انہوں نے بھی کہا کہ بالکل ٹھیک یہ ہے یہی ہونا چاہیے تھا کہ اس کا notice لیا جانا چاہیے تھا یہ تصویریں جو ہیں وہ اس طرح وائرل نہیں ہونی چاہیے تھیں بعد میں عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی جو ہے وہ اس کے اندر کہا انہوں نے کہا کہ علی مین گھنڈاپور نے رمضان پیکج پر خود اپنی تصویر شائع کروائیں اور اب برہم ہو رہے ہیں مطلب وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ بلف کھیلا جا رہا ہے خیر مشل یوسف زہی اب جو خاتون اس ساری کانٹروبرسی کے بیچ میں ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جب مجھے میرے لیڈر عمران خان نے بشرا عمران خان صاحبہ کی ترجمان بننے کی ذمہ داری تھی جو میرے لئے ایک بڑا عزاز تھا کہ خان صاحب نے ان سخت حالات میں مجھ پر اس قدر اعتبار کیا تو ہر ممکن طریقے سے کوشش کی گئی اڈیالا میں انٹری بند کرنے کی کوشش کی گئی پروپاگینڈا کیا گیا ہر ہر بار آزمایا گیا کہ میں کسی طریقے سے پیچھے ہو جاؤں لیکن جب میں نہیں مانی تو ایک ووٹس ایپ گروپ میں دی جانے والی ہدایت کے مطابق اب روز سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی پروپاگینڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ میں پیچھے ہو جاؤں بات بہت صاف اور واضح سی ہے جس نے جو کرنا ہے کر لے بشرا عمران خان صاحبہ سے پیچھے نہیں ہٹوں گی اچھا وہ یہ کہنی تھی کہ جناب میرے خلاف جو ہے نا میری ہی پارٹی کے اندر جو ہے وہ بیسکلی ایک کنسپیریسی شروع ہو گئی ہے اور سب جو ہیں وہ میرے خلاف ہو گئے ہیں یہ ایک روٹین ہے میں نے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر دیکھا کہ شیر افضل مروت کی ایزامپل آپ کے سامنے ہیں کہ غلطیاں وہ خود کرتے رہے جب ان کو ٹوکا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے دیکھا میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اور وہ لیڈر کیونکہ یہ ساری چیزیں لیڈر سے سیکھیں نہیں ہے لیڈر بھی کچھ ہونداری ہے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے امریکہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے مجھے زہر دینی کی کوشش دی کی جا رہی ہے اس ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک منٹ میں سازشی ناصر جو ہیں نا وہ دماغ میں آ جاتے ہیں تو مریم ریاض وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہیں انہوں نے بیچ میں انہوں نے ٹویٹ کیا مشل یوسف زہی کو انہوں نے کہا آپ بشرا عمران خان صاحبہ کے لیے کیا ایسا کر رہی ہیں جو لوگ آپ کے دشمن ہو گئے میرا خیال ہے آپ پہ تنقید کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے اور اس کا بشرا صاحبہ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکل میرے خیال میں انہوں نے صحیح کا کہ بھئی آپ اب یہ والا کارڈیں استعمال نہ کریں کہ جی میں چونکہ بشرا بی بی کی ترجمان بنیوی ہوں تو اس وقت سے مجھے ٹاگٹ کیا جا رہا ہے آپ نے حرکت کوئی اور کی ہے اس کے بارے میں جواب دیجئے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں آچہ جی اس کے علاوہ بھاول نگر کے معاملے کے اوپر آ جائیے آچہ بھاول نگر کا جو معاملہ ہے اس پہ ویسے تو بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے ابھی بھی یہ ڈیبیٹ جاری ہے کہ جناب قصور کس کا ہے کیا وہ جو ایس ایس جی کمانڈوز ہیں جو انہوں نے حرکت کی وہ قصور وار ہیں اور جو لوگ پولیس ویلکاروں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فوجی جوانوں نے جو ہے وہ اپنے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس میں ایک نئی کنسپیریسی تھیوری بھی پچھلے چوبیس گھنٹے میں آئی ہے کہ جناب وہ فوجی کمانڈوز کی وردیاں پہن کے کوئی اور آگیا تھا خیر میری اطلاعات کے مطابق تو this is an absolutely ridiculous کنسپیریسی تھیوری ایسا تو کوئی چکر نہیں ہے کا اہلکار اگر وہ لا قانونیت دکھا رہا ہے قانون اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے کسی صورت بھی کوئی اور ادارہ یا اس کے اہلکار اس پولیس والے کا گربان نہیں پکڑ سکتے اس پولیس والے کا کوئی گربان اگر پکڑے گا تو وہ قانون پکڑے گا عدالت پکڑے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور ادارہ جو ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ یہ سب کچھ کر دیں کیونکہ اس سے آپ کی اور بدنامی ہوگی اس سے آپ کے لیے اور پرابلمز کو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ اس خبر کو جو ہے نا وہ کسی طرح بس اب ڈائی ڈاؤن کروایا جائے اسے جو ہے وہ اس کا ڈنک نکالا جائے بیچ میں سے ہم لوگ اپنی زبان میں جیسے کہتے ہیں اس کا ڈنک نکال دیا جائے تو ڈنک کا بے شک نکال دیجئے لیکن اگر آپ اتصاب نہیں کریں گے آپ ان لوگوں کو جو ہے وہ اتصاب کے کٹیرے میں کھڑا نہیں کریں گے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو یہی واقعہ دوبارہ بھی ہوگا یہ میری بات آج آپ دکھ لیجئے گا اور بیسکلی اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کو مزید بہتر ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے اور دوسری بات یہ صرف اس ویے سے کہ ایک جو اہلکار تھا اس کے بھائی کے گھر کے اوپر چکے یہ دھوا بولا گیا تو اس لیے ایسی کی تیسی پھر پورے کے پورے جو ہے وہ جتھا آجائے وہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا آپ اپنے پرسنل سکورٹ سیٹل کرنے کے لیے جو ہے وہ ادارے کے ریسورسز کو یا دیگر افراد کو استعمال نہیں کر سکتے حقیقت تو یہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ قوٹ پروکٹل اگر شروع ہو گیا نا کہ جی آئندہ اس طرح جو ہے وہ اگر فور ایکزامپل کسی پولیس سیلکار کے ساتھ یہ سب کچھ ہو تو کیا وہ پورا تھانہ لے کے چاڑے جائے اوپر نہیں وہ غلط ہے نہیں ہو سکتا یہ سو اس لیے میں اس کو جتنا سمجھ سکا ہوں جتنی انفرمیشن میرے پاس آئی ہے قانون اپنے ہاتھ میں لیا گیا ہے اب اس کی آم ٹویسٹنگ یا اس کو خبر کی نکالنے کی جو کوشش کی جاری ہے اور اس کے اندر ایک اور بڑی امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر مریم نواز صاحبہ یا پنجاب کی یہ جو حکومت ہے یہ دنیا جہان کے نوٹسز لے رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ نوٹسز لے جا رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کا جی انہوں نے پتہ نہیں کسی کتے اور سور کی لڑائی کا جی آپس میں جو ہے وہ نوٹس لے لیا ہے یہ خبر بھی سامنے آئی ہوئی تھی تو سوال یہ ہے کہ بھائی اس خبر کا بھی تو نوٹس لیں اس کا نہیں نوٹس لینا کیوں اس میں کیونکہ پر جلتے ہیں اس وجہ سے سو ایسا مت کیجئے یہ تو پنجاب کی حکومت ہے اس کے اندر ظاہری بات ہے وزارت دفاع بھی آتی ہے خواجہ عاصف صاحب کی یہ وزارت آتی ہے ان کو لبکو شائع کرنی چاہیے اس کے اوپر لیکن سسٹم اس قسم کا بن چکا ہے کہ اس ایریا کے اندر جانا ہے کوئی نہیں چاہتا ہے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا کوئی بولنا ہی نہیں چاہتا اور اس سے پتہ لگتا ہے اس سے آپ کی پنجاب کی حکومت کا بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی کو تکڑی ہے یا اس کے کتنے کو دانت ہیں اس کے یا یہ کتنے کو ریڑ کردیس کی کتنی کو تکڑی ہے یہ چپ کر کے خاموشی اس کے پر ہوئی ہے اور ما شاء اللہ میں جو اندر کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پولیس کے اندر پنجاب پولیس کے اندر بڑی سویر ریزنٹمنٹ ہے اس کو لے کے مجھے جو چند سورسے سے جو خبر پتہ لگی چند لوگوں سے بڑی سویر قسم کی ریزنٹمنٹ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ اس طرح پولیس اہلکاروں کو زمین پہ بٹھا کے ان کو چپیڑیں مارے ہیں ان کو کٹیں بیٹھ کے اور اس کی ویڈیوز بھی بن رہی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں اور ایک ادارہ جو ہے وہ دوسرے پہ ہوئی ہوا ہے اس طرح لیکن اس طرح اس کو مزید اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا رعوف کلاسرا صاحب نے بھی اس کے اوپر بلکہ ٹویٹ کیا انہوں نے کہا بھاول نگر واقعے پر وزیراعظم شباہ شریف وزیراعلا محسن نکوی وزیراعلا پنجاب مریم نواز اور وزیر دفاع خواجہ عاصف کا نیوٹرل اور خاموش رہنا اس واقعے سے بڑی ٹراجڈی ہے کہ ایسے ایکٹ کیا گیا ہے کہ ہمارا اس مسئلے سے کیا لینا دینا ہے فوج جانے اور پولیس یہ دونوں ادارے خود آپس میں تیہ کر لیں گے ہم کیوں برے بنیں ہم کیوں فوج اور پولیس سے تعلقات بگاڑیں دو تین دن انگامہ رہے گا پھر سب خاموش ہو جائیں گے کوئی نیا انگامہ کھڑا ہو جائے گا حکمران کو ایسے مواقع پر بڑا بننا پڑتا ہے سامنے آنا پڑتا ہے حکمرانی ایک بڑی ذمہ داری ہے صرف ایاشیہ پروٹوکول کا نام نہیں ہے حکمرانی قیمت مانگتی ہے لہو مانگتی ہے سخت فیصلے مانگتی ہے نیوٹرالیٹی نہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے آپ سب حکمران اس امتحان میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں فری فور آل کا محول بنا دیا گیا ہے سب کچھ آٹو پائلٹ پر لگا دیا گیا ہے اس اپروچ کے پورے معاشرے پر خطرات خطرناک اسرات ہوں گے کسر تو خیر پہلے بھی کم نہیں لیکن اب کی دفعہ زیادہ سنگینی بڑھے گی لا قانونیت بڑھے گی اور ہمارے بے پرواہ حکمرانوں کے حفاظت کے لیے مزید دستے درکار ہوں گے absolutely right میں agree کرتا ہوں ان سے کلاسکر صاحب بلکل صحیح چیز کو جو ہے وہ open point کر رہے ہیں اسی کے اوپر بلکہ آج دوپہر کو بارہ بجے پنجاب پولیس کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا اب یہ بھی میں طب اندازہ کیجئے کہ یہ بھی کتنا جو ہے وہ cold response ہے as if nothing has happened جو عالی عددار ہیں جو مطلب آئی جی ہو گئے یا ڈی آئی جیز ہو گئے ان کو جتنا ایک strong stance لینا چاہیے تھا وہ lower ranks کے اندر جو resentment feel ہو رہی ہے وہ اس کو amplify نہیں کر رہا وہ اس کی ترجمانی نہیں کر رہا انہوں نے آج ٹویٹ کیا انہوں نے کہا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور پولیس ملازمین کے کریئر گروت کے لیے پورازم merit اور seniority پر پورا اترنے والے مزید اسی حلکاروں کو اگلے عودے پر ترقی دے دی گئی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ادایت پر شیخ پورا اور بھاولپور ریجن میں پروموشن بورڈ اجلاس منقض ہوئے بھاولپور ریجن میں پچاس شیخ پورا ریجن میں تیس حلکاروں کو اگلے رینک پر ترقی دے دی گئی رمضان المبارک کے دوران مختلف رینک کے سات سو سے زیادہ حلکاروں کو اگلے عودوں پر ترقی دی گئی آئی جی پنجاب کی قیادت میں اب تک اکیس ہزار کے قریب پروموشنز دی جا چکی ہیں تو یہ بھاولپور ریجن جو ہے اسی میں بھاولنگر اور رحیمیار خان بھی آتا ہے یہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو آپ نے ترقیان تو دے دیں لیکن آپ نے ان کی عزت بھی بحال کرنی ہے ان کی رسپیکٹ بھی بحال کرنی ہے اچھا جی اس کے علاوہ حامد میر صاحب نے ایک اپنا ایک کلپ جو ہے وہ کسی ایت شو کے اندر آئے ہوئے تھے تو وہ انہوں نے خود شیئر کیا وطہ فرماتے ہیں اتنی گھٹن جنرل زیا اور جنرل مشرف کے دور میں نہیں تھی ابھی تو صرف اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں نے خط لکھا ہے جس دن صحافیوں نے ججوں کی طرح خط لکھنے شروع کر دیئے تو پاکستان کیا پوری دنیا میں توفان آ جائے گا یہ حامد میر صاحب فرما رہے تھے تو شنیلہ امار صاحبہ ہیں جو ایک سینئر صحافی ہیں یہ ان کی اہلیاں ہیں اور خود بھی ایک صحافی ہیں اور ایک زمانے میں تلت حسین صاحب کی ٹیم میں ہوا کرتی تھی تو انہوں نے آگے سے ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ ٹی وی آنکر کو چھوڑیں جس دن صحافیوں نے آپ کے بارے میں بتانا شروع کر دیا کہ آپ پارہ میں کس کس کے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو توفان پھر بھی آ جانا ہے تو حامد میر صاحب کے بارے میں یہ بھی ایک صحافی ہیں جو گرینڈ الائنس ہے اس کا پہلا جلسہ پشین میں ہونے جا رہا ہے all eyes will be towards پشین کہ کتنا بڑا کراؤڈ آتا ہے کتنے لوگ کٹھے ہوتے ہیں اب پشین میں میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ یہاں سے مولانا فضل الرحمن صاحب الیکشن جیتے ہیں میں تو اس میں علامہ راجہ ناصر عباس نقوی عمر ایوب صاحب زادہ حامد رضا آلڑی کوئٹہ پہنچ چکے ہیں آج بلکہ عمر ایوب جو ہیں وہ کوئٹہ میں میڈیا سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کراؤڈ جو ہے وہ کتنا بڑا آتا ہے اور اس کے اندر جو تقریریں ہوتی ہیں جو روڈ میپ دکھایا جاتا ہے آگے کا وہ کیا ہوتا ہے that will be very very important عمر ایوب صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کو دیوار سے لگایا گیا عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا سائفر کیس تو اپنی بہت آپ مر رہا ہے میں خود بھی رو پوچھ رہا پرویزلائے اور دیگر رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا جو لوگ کہتے تھے کہ پارٹی ختم ہو جائے گی یہ ان کی خامخیالی تھی کس قانون کی خلاف ورزی کس قانون کی کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی عمران خان کے خلاف کوئی مواد نہیں ہم تاریخی سب سے مضبوط آپوزیشن ہے اچھا جی اس کے علاوہ نائیم پنچوتا صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے وکیل ہیں انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے اگلے ہفتے جو عید کے بعد اب ہفتہ آنے والا ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ جی اگلے ہفتہ لیگل کیسز کے حوالے سے بہت اہم ہفتہ ہے سوموار کو عمران خان اور بشا بی بی کے عددت کیس کی اپیل سبات کے لئے مقرر ہے جہاں خاور مانکہ کا وکیل رزوان عباسی کو آخری موقع دیا گیا ہے اب منگل کو سائفر اپیل پر پروسیکیوشن کے دلائل ہے اور اس کے علاوہ سترہ تاریخ بدھ کو عمران خان کے القادر ٹرسٹ کیسز میں زمانت کی تقفاظ پر بحث ہے یہ لیگل کیسز کی صورتحال ہے اس کے علاوہ سیاسی طور پر آج سے اگلہ جلسوں کا لا احمل اور طریق چلانے کے مطالق اہم علانات ہوں گے عمران خان کو باہر لانا ہے تو پوری قوم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا لیگل محاص کے ساتھ سیاسی قوت دکھانے کی ضرورت ہے اور سیاسی قوت کے لیے ہمیں پوری قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے سو اگلے ہفتہ جو ہے جو عدت میں نکاح والا کیس ہے اس حوالے سے بڑی اہمیت ہے کیونکہ وہ رک گیا تھا کیونکہ خاور مانکہ صاحب کے جو وکیل ہیں وہ وہاں پہ ترشیف نہیں لائے تھے تو اب دیکھتے ہیں اگلے ہفتہ جو ہے وہ آتے ہیں کیونکہ جج صاحب نے اس میں یہ کہا تھا ایج سے پہلے کہ اگر آپ نہ آئے تو پھر میں اپنا فیصلہ جو ہے میں اس معاملے میں اناؤنس کر دوں گا اس کے علاوہ جناب بلوچستان میں عام انتخابات کو باسٹھ روز اور میر سفراز بھکٹی کو وزیراعلا بنے چالیس روز اب گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک سوائی کابینہ جو ہے وجود میں نہیں آئی ہے which is absolutely shocking کہ اتنی دیر ہو چکی ہے مہینے سے اوپر ہو چکا ہے وہاں پہ ماشاءاللہ ایک ورکنگ کابینہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس آٹھ فیوری کے انتخابات کے بعد تین صوبوں میں سوائی کابینہ اب تک بن چکی ہے بلوچستان میں مومہ بنی بھی ہے چار اپریل کو کابینہ کے حلف اٹھانے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی مگر پھر بھی سوائی کابینہ نہیں بنی اور اس کی وجہ جو ہے وہ اتحادیوں کے درمیان اختلافات کیونکہ ویسے آپ جانتے ہیں بلوچستان میں جب بھی حکومت بنتی ہے ایک کھچڑی پکتی ہے ٹھیک ہے وہ بھانمتی کا کمبہ ہوتا ہے وہ جس طرح بھی ہمیشہ ہر دفعہ بنتا ہے تو اس مرتبہ جو ہے وہ زیادہ یہی ہے کہ جناب کس کے پاس کتنی وزارتیں جو ہے وہ آ سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپس میں جو ہے وہ پھڑا پڑا ہوئے تو البتہ ترجمان حکومت بلوچستان شاہد رند صاحب جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جناب کوئی اختلاف نہیں ہے پندرہ اپریل کو سوائی کابینہ جو ہے وہ حلف اٹھا لے گی تو پندرہ اپریل کے اندر بھی اب صرف تین دن رہ گئے ہیں دیکھ دیں کہ اس میں کیا بنتا ہے اس کے علاوہ سینے جرنلسٹ ہیں ازر جاوید صاحب انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ کر بیٹھے تھے کہ نواز شریف صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے لئے بری خبر ہے کہ نواز شریف اپنی نئی ننک شروع کرنے کے لئے متحرک ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب یہ جو ججز کا خط لکھا گیا ہے اس بیانیوں کو لے کر وہ عید کے بعد نئے بیانیے کے ساتھ آ رہے ہیں کہ اصل ظلم تو عدلیہ نے ان کے ساتھ کیا ہے نواز شریف صاحب جارہانہ موڈ میں ہیں سیاست اور حکومت کو الگ رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نواز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ چوپ نہیں رہیں گے اور خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب مسلمی قنون کے صدق کے طور پر واپس آ رہے ہیں خبر یہ ویسے کافی پرانی ہے بڑی دیر سے سیزکا ویٹ اور کئی دفعہ پہلے بھی ہم یہ باتیں سن چکے ہیں کہ بس سن ویکھنا ان کی ان لگا ہے تو ان تھا تھا ہوجا نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا تو اب دیکھتے ہیں کہ عظر صاحب یہ جو خبر دے رہے ہیں یہ کتنی کو پریکٹیکل ہوتی ہے آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھ پاتے ہیں یا نہیں دیکھ پاتے ہیں ایک اور سینہ جنرلسٹ ہیں آپ کو اپنی ٹیم پر نظر رکھنی ہوگی جو آپ کو سوشل میڈیا کے دکھاوے میں لاکر آپ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہے اس وقت جو معاملات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہونا شروع ہو رہے ہیں اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مختلف جگہ سے فائلے بننا شروع ہو گئی ہیں وہ فائلے کہاں سے بننا شروع ہوئی ہیں کیسے صفوں کو کالا کیا جا رہا ہے اور کیا شواہد ان کے پاس آ رہے ہیں اور کون سے کیسز ہیں اس کا میرا خیال ہے اندازہ وزیراعہ پنجاب کو ہوگا اصول و قوانین کو بلائے تاک رکھ کر کچھ ایسے کام کیے جا رہے ہیں جن کا نقصان براہ راست مریم نواز کو ہوگا اور انہی کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تو آسم نصیر صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ جناب فائلے بن رہی ہیں اور مریم نواز کو شاید اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ ان کے حوالے سے یا ان کے جو کام ہیں جو ان کی ایکچولی ٹیم نیچے کر رہی ہے اس حوالے سے کام ہو رہے ہیں چلے میں اس میں ایک اور خبر بھی آپ کو دے رہتا ہوں کیونکہ اب یہ کبوتر بھی ہمارے پاس خبر لے کر رہا ہے یہ جو واقعہ نہیں ابھی پیش آیا تھا جس میں ایک جہاز جو ہے وہ آیا تھا سعودی عرب سے جدہ سے آیا تھا اور اسلامباد کے لئے جا رہا تھا اور اس کو لاہور میں جو ہے وہ رستے میں روک لیا گیا کہ جی یہاں پہ شریف خاندان نے جو ہے وہ لینڈ کرنا ہے تو اس لئے یہاں پہ اس کو اتارو اور اس کے بعد وہاں پہ جو مسافر تھے انہوں نے بھی بڑا اتجاج کیا تھا اس بات کے اوپر کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے آپ فلائٹ جو ہے وہ اسلامباد کے لے جا رہی ہے آپ نے بس کی طرح اس کو لاہور کے اڈیبے کے طرح روک لیا تو خبر یہ ملی ہے کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ بیروکرسی سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں انہوں نے خود ہی بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب یہ بہتر ہے یہاں پہ جو ہے وہ جہاز کو اتار دیا جائے اب مجھے یہ خبر ملی کہ یہ بات جب شباہ شریف صاحب کو پتہ لگی ہے تو انہوں نے بڑے غصے کا اظہار کی ہے کہ کیونکہ ان کے لئے بہت بڑی انبیارسمنٹ تھی بہت بڑی انبیارسمنٹ تھی کہ ایک جہاز جو ہے جو اسلامباد کے لے جا رہا تھا اس کو لاہور اس طرح کیس طرح روک لیا گیا تو ہم نے بھی تنقید کی ہم نے کہا کہ جناب آپ لوگوں نے میں دعویٰ آپ کے آن بان شان اور یہ تھاٹ ختم نہیں ہونے آپ کے پروٹیکال کا یہ جو چسکہ ہے یہ آپ کا ختم نہیں ہونا اس پہ تو اس کے اوپر بڑی اس کے بعد جو ہے نرازی کا اظہار کیا گیا لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ میں اس نرازی کا کیا کروں بیٹھ کے جب تک ایکچولی آپ جو کنسرن لوگ ہیں جنہوں نے یہ فضول حرکت کی ہے آپ اس کو فائر نہیں کرتے اور انٹیل تیو ڈونٹ ڈو ڈاٹ آپ کے غصہ کر دینے سے صرف کچھ نہیں ہوگا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ